آپ کا استقبال ہمارے چینل شمال اردو ہندی میں ہم پڑھا رہے تھے ہندوستانی تیزیب کا انصر ممکن ہے کہ ہم ہندوستان کے ایسی تعریف نہ بتا سکیں جو سقرات کے میار پر پھولی لیکن جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو کسی قوم یا ملک کی داخلی یا خارجی زندگی اور تمام پہلوے سے مجموعی طور پر پیدا ہونے والی وہ تمام امتیازی و خصوصیات مراد ہوتی ہیں جنہیں اس ملک کے لوگ عزیز رکھتے ہیں اور جن کے حوالے سے وہ دنیا میں پہچانے جاتا تھا پانچ ہزار سال گزرے درابیڈوں کے عروج کے زمانے میں ہندوستان ایک عالی درجے کا تمدن لگتا تھا درابیڈ گویا کہ دوسری قوموں کے بعد آئے تھے لیکن انہوں نے اس سرزمین میں مکمل مطابقت اختیار کر لیا کوئی دیڑھ ہزار سال قبل مسیح آریا آئے اور ان کے متعلقے خیال آم ہوا کہ وہ درابیڈوں کے مقابلے میں زیادہ محذب اور مادی طاقت میں بہتر طریقے سے مسلم تھے انہوں نے شمالی اندوستان کی ذرخیز علاقوں پر قبضہ کر لیا اور درابیڈوں کو محذب سے ہٹ جانا پڑا تاریخ کے مسئلہ کے درابیڈی اور آریا آئی تیزیب کے سوتے کہاں تک ایک دوسرے سے مختلف ہیں اور ان میں اندوستان میں کتنا اقتلات ہوئے لیکن اتنا ضروری ضرور صحیح ہے کہ آریا اور درابیڈوں کے علیدگی کی وجہ سے بہت دنوں تک ان میں احتیاط احتیاط پیدا نہ ہوتے ہیں جو مکمل امتزاج کا زامن ہوتا ہے زبانوں کی اقتلات سے تیزیبیں ایک دوسرے میں جلد مدعم ہوتی ہیں لیکن یہاں یہ دشواری پیش آئی کہ آریا اپنی ترقیاتی سنسکرٹ کے سامنے درابیڈی زبانوں میں بے نیازی کا اختیار کرتے ہیں اور دونوں زبانوں کے لسانی سافت میں جو اختراف ہوا وہ ایک دوسرے سے الگ رہنے میں یعانت کرتا رہا تاہم دونوں کے ساتھ ساتھ ذات پاتھ کے تفریر ذرائع عام دورپ کی کمی برامنوں کی مذہبی سختگیری کے باوجود ہندوستانی تیزیب کی تشکیل اس طرح ہوتی رہی کہ ان میں درابیڈوں کا رنگ کی جلک نظر آتی تھی تو انہوں نے بلکل الگ نظریہ اختیار کیا کہ ہم بلکل الگ نظریہ لے کے چلیں گے وہ بلکل ان میں نہیں ملیں گے لیکن ایسا نہ ہوتا گا اور جو ہے ان کی ڈرابیڈوں کی زبان ان میں گھل مل گئی آرہی ہو گئی پھر ویشوی تحریک شروع ہی جسے بعد میں عام طور پر بھکتی تحریک کھا جانے میں اس کے بعد جو ہے انہوں نے کھا ہے کہ ہندو مذہب کی افادیت اور فلسفیت افصیلات کو چھوڑ کر کوتری ہوئی شکل میں اُگھرے اور انہوں نے اپنا فلسفیانہ نظریہ اپنا ہے ہزاروں سال تک تھی بھکتی تحریک مذہبی ظاہروں اور رسمی عبادات پر کاری ضرب لگائے جب ہندو تمدن میں گھن لگ چکا تھا اور مذہب میں رسم پرستیاں شروع ہو چکی بھکتی تحریک کی فلسفی نہیں طاقت لے آئی جب اسلام ہندوستان میں آیا تو اس تحریک میں اسلام کی صداقتیں اور ہندوستانی مذہب کی صداقتیں کئی پہلے سے نہیں اسلام عرب میں رونما ہو کر ایشیا افریقہ کے مختلف عصوں پہلے چکا تھا ہندوستان سے عربوں کا تعلق قدیم تھا لیکن اس تحریکی بھی لیندین براہ نام ہوا اصل تعلقات دسوی صدی کے آخر میں شروع ہوا جب مسلمانوں ہی بہت بڑی تعداد ملیستان میں آئی جہا کے لوگوں سے محضر شروع ہوا چاہ قدیم آریائی نسل کے لوگ آباد تھے مسلمان صدیوں تک ایران میں رہ کر وہاں کی تیزی بھی زندگی میں لگ کر ہندوستان ایرانی مسلمان زندگی میں سامیت اور پرانیت کے عمیزش ہو گئے مسلمان آریوں کی طرح یہاں آکر آباد ہوئے ان کی زندگی مختلف پہلوں میں ہندوستانیت نمائی ہو گئے عرب سے ان کا صرف اس قسم کا روحانی تعلق باقی لے گا ہندوستانی زندگی پوری طرح شروع ہو گئے مسلمان بادشاہ اور صوفی درویشوں سے موسیقی عدب اور زبان ترقی دینے کے حصہ لیا اور اندو مسلم اتیاد کے ذریعے قومیت تعمیر کے شعور میں کوشش کی اس کے بعد یہاں پہ کئی زبانیں مل گئیں اور اندو مسلم اقتلات میں پیدا ہوتی رہیں اس تیزیب میں کبیر نانک اکبر یہ سب کافی مشہور ہیں جب دو قومیں ملتی ہیں تو دونوں تیزیب بھی لیندین ہوتا ہے اسی طرح پروک پاتے ہیں مسلمانوں کی علاوہ تیزیب کے ظاہر ہے جو کوئی چیز بیرونی اور رخص نہیں رہے اگر ایسا ہونا ناوزیر تھا ایران کے آریہ ہندوستان آتا ہے دو ہزار سال قریب ایک دوسرے سے لگ رہنے کے بعد ایک دوسرے سے ملے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کے مذہب یا تیزیب کی بنیاد کبھی آپس میں چھگڑے سے نہیں ہندوستانی تیزیب اس قدر ارتقہ مراد ہے جو ہندوستانی بسنے والے مختلف قوم اور مذہب میں پانچ ہزار سال میں دنیا کے سامنے پیش اگر مسلمان اور ہندو کو ایک گروہ اس تیزیب نہیں کرتے گئے ان تاریخی حقیقی بدل نہیں سکتا ہے بہت اچھے سے بتایا ہے یہاں پہ احتشام اس کے بعد الفاظ مانی ہے آپ ان کو سکرین سوٹ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد کچھ سوال جواب ہے انہیں دیکھ لیتے ہیں پہلا سوال یہاں پہ پوچھا ہے کہ اندوستانی تیزیب درویوٹ اور آریہ کم میں بہت جلد آپس میں گل مل گئے اس کا جواب بھی نکالنا ہے اس کے بعد جو ہے بھقی تیریک کی خصوصیات بھے بتو کی پوچھا کرتے تھے کیا کرتے تھے چار اپشن پوچھیں میں تو خڑکپن اور ظاہری درویو کو چھوگا انسانوں سے محبت کرنا عرب کا سلطان لوگ اندوستان سے کب شروع ہوا دسویں صدی کے آقے میں مسلمان اندوستاگر جوابات جو ان کی زندگی اثر بڑا ہندوستانیت رونما ہوگی اس کے بعد جو ہے اس کے سوال جواب بھی ہیں آپ سوال جواب دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے تیزیب کا تعریف بیان کیجئے بھائی جو جس ملک میں رہتا ہے وہاں کا رہن سین شادی بھی ہے رسم و رواد جوٹے ہیں تو ساری چیزیں تیزیب کا حصہ ہوتا ہے آریا قوم کے بارے مفاج جملے آریا قوم ڈرابڑوں کے مقابلے زیادہ معذب دکھائی دی آریا قوم اندوستان کی ترقیز علاقوں پر قبضہ کر لیا دیڑھ ہزار سال تک قبل مسیح آریا اندوستان میں پھیلے رہا ہے آریا قوم ترقی آفتہ زبان سنسکرٹ لائے تھے آریا قوم اندوستان کی تیزیب پر اثر بہا ہے اسی طرح ایتشاہ مزین کے اپسانی اپسانوں کا مجموع ہے کہ کیا نام ہے میرانے ساہل سمندر کیا یوروپ کا سفر نام آئے اس کے بعد نعابے کچھ اختتام میں ہے کہ کچھ خاص باتیں ہیں کسے آپ سکرین چھوٹ بھی رہ سکتے ہیں امیر ایک ویڈیو پسند آئی ہوگی ہے ہے سب تیلیو پسند آئی مشکل رہی ہے